انڈیا کو بہت زیادہ امریکہ کی سپورٹ ملے گی بہت سپورٹ ملے گی دیکھیں یہ آپ ذہن میں رکھیں کہ انڈیا کو بہت سپورٹ ملے گی ٹرمپ ایڈمیسٹریشنز ہے یہ اس وائس پریزیڈنٹ کے موجود کی میں اور خاص طور پر ان کی وائیو کبھی بیک گراؤنڈ انڈیا سے ان کا نام ہے اوشا تو انڈیا کے لیے بڑی ایک اور خوش خبری ایک اور اچھی خبر کہ اس سے پہلے وائس پریزیڈنٹ کے لیے جو فائٹ کر رہی ہیں وہ کاملا حارس ہیں جو کہ بائیڈن کی وائس پریزیڈنٹ ہے تو اب ڈونالڈ ٹرمپ کے جو وائس پریزیڈنٹ ہیں ان کی وائیو بھی انڈیا اوریجن سے ہیں جو نئے وائس پریزیڈنٹ ہوں گے جے ڈی وینس تو ان کا آپ سمجھ لیں کہ ان کا انڈیا کنیکشن موجود ہے یہ بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے یہ اس ٹرمپ کی سیکنڈ ٹرم ہے تو اگلی ٹرم میں یہ ٹرمپ کی جو تھیوری ہے یا ٹرمپ کا جو ذہن ہے اس کا جو انہیریٹ جو انہیریٹ کرے گا اسے امریکہ میں اب وہ یہ ہوگا تو ان کی وائیف سیکنڈ فرس لیڈی ہوں گی یا سیکنڈ لیڈی ہوں گی ایک انہونا واقعہ پیش آئے انہونا تو نہیں بہت کم ریلی ایسا ہوا ہے کہ ہمارا انتہائی دوست برادر ملک ہمارا امان مسکت امان وہاں پہ دہشت گردی ہوئی اور اس میں جو کراؤڈ تھا کل وہ تقریباً پاکستانی تھے اور وہ سیکنڈوں کے قریب لوگ ہیں تو وائس پریزیڈنٹ بھی انڈیان اوریجن سے ہوں گی اور جو اگر ٹرمپ کے وائس پریزیڈنٹ جیتے ہیں تو بھی ان کا کہیں نہ کہیں تعلق جا کر بنتا ہے انڈیا سے ہرو فرنس جہین ہندوستان سپیشل میں آپ کا سوائدہ دوستو ڈانر ٹرمپ نے اوائیو کے سینیٹر جیڈی وینس کو سونوار کو اپ راشترپتی پت کے لیے اپنا امیدوار چن لیا ہے ٹرمپ نے ایک سمیں اپنے آلوچک رہے اور بعد میں قریبی سہیوگی بن گئے وینس پر بھروسہ جتا ہے ٹرمپ نے اپنے ٹوتھ شوشل نیٹورک پر ایک پوسٹ میں لکھا لمبے وچار ویمش کرنے اور کئی انے لوگوں کی پرتیباؤں پر گوھر کرنے کے بعد میں نے فیصلہ کیا کہ امریکہ کے اوپر آشترپتی پت کے لیے سرفشیسٹ امیدوار گریٹ سٹیٹ آو اوہیو کے سینیٹر جیڈی وینس ہیں وینس دوزدار سولہ میں اپنے سنسمرن کے پرکاشن کے ساتھ خبروں میں آئے تھے انہیں دوزدار بائیس میں سینیٹ میں چنا گیا تھا وینس کے ساتھ ان کی پتنی اوشا چلکوری وینس کے بارے میں جانا بھی بہت ضروری ہے جیڈی وینس کی پتنی بھارتی ملکی ہیں اور ان کی گروہ ہیں وینس کہتے ہیں کہ انہیں ان کی پتنی کا پورا سمرتھن ملا ہے دی نیو یورک ٹائمز کی ریپورٹ کے مطابق اوشا کا جن کالیفورنیا میں ہوا ان کے ماتا پتہ بھارتی آپ پرواسی ہیں ٹرمپ نے ڈونالڈ ٹرمپ نے اپنے وائس پریزیڈنٹ کو پک کر لیا ہے اور ٹرمپ کے وائس پریزیڈنٹ ہے جیڈی وینس جیڈی وینس ایک ویٹرن میرین میں اپنی ڈیوٹیز انجام دے چکے ہیں لیکن جیڈی وینس ایک ہائیلی اپرائٹ ینگ ایسے نومینی کے طور پر ایسے پک کے طور پر سامنے آ رہے ہیں جن کی بڑی تاریف کی جاری ہے تو ایک تو یہ جیڈی وینس کون ہے اس پہ بات کرتے ہیں کہ جو امریکہ کے نیکسٹ وائس پریزیڈنٹ بن سکتے ہیں زیادہ چانس جو ہے وہ ٹرمپ کا نظر آ رہا ہے تو اس کے بعد اگر یہ وائس پریزیڈنٹ بنیں گے تو ان کی وائف سیکنڈ فرس لیڈی ہوں گی یا سیکنڈ لیڈی ہوں گی اور جیڈی وینس کی وائف کے بارے میں بھی اس وقت بہت بات کی جاری ہے کیونکہ جیڈی وینس کی وائف ڈاٹر آف انڈیان امیگرینٹس ہیں ان کا نام ہے اوشا تو انڈیا کے لیے بڑی ایک اور خوش خبری ایک اور اچھی خبر کہ اس سے پہلے وائس پریزیڈنٹ کے لیے جو فائٹ کر رہی ہیں وہ کاملا ہارس ہیں جو کہ بائیڈن کی وائس پریزیڈنٹ ہے تو اب ڈونال ٹرمپ کے جو وائس پریزیڈنٹ ہیں ان کی وائف بھی انڈیان اوریجن سے ہیں تو چلیے آپ کو اس کے بارے میں ساری ریپورٹ دیتے ہیں سب کچھ باتاتے ہیں دیکھیں سب سے پہلے تو جیڈی وینس کی بات کر لیتے ہیں ان کا پورا نام ہے جیمز جیمز ڈیویڈ وینس جیمز ڈیویڈ وینس سے 39 ڈیویڈ وینس کے ہیں اور ان کی پاپولارٹی یا ان کا فیم خاص طور پر ایک بک کی وجہ سے ہے انہوں نے ایک بائیگرافی لکھی ایک ایسی بک جس میں ان کے آپ کیا سکتے ہیں آٹو بائیگرافی یا بائیگرافی جس کے اندر انہوں نے اپنی لائف کے والے سے بھی لکھا ہے لیکن وہ بیسٹ سیلر رہی ہے اور ہیل بیلی ایلگی اس کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ کتاب اصل میں جو امریکہ ہے اس کے جو ہارڈ ورکنگ لوگ ہیں کیسے وہ اپنی زندگی گزارتے ہیں اور کیسے سٹرگل کرتے ہیں اور سٹرگل کر کے کتنی آگے تک پہنچتے ہیں تو یہ بک ہیل بیلی ایلی جی یہ وائس جو وینس ہیں ان کی کتاب ہے اور اس کے بارے میں وہ اصل میں جو لوگوں کو بہت پسند ہیں تو اپنی اس بک کی وجہ سے ہیں لیکن پھر اب جب ان کو پک کیا گیا ٹرم کی طرف سے تو بھی لوگ اس کے پر بہت خوش نظر آ رہے ہیں اچھا یہ جو بک ہے ان کی یہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ ان کی اپنی لائف بھی بہت ہمبل بیک گراؤنڈ سے ہے اور وہ اس طریقے سے کہ جی ڈی وینس نے اپنی لائف ایسے گزاری کہ ان کی موم خاص طور پر فائٹ کر رہی تھی اس وقت سٹرگل میں تھی نشے کے اس سے اور ان کے جو اس وقت فادر اویلیبل نہیں تھے تو ایک سنگل پیرنٹ کے طور پر ان کی موم نے پالا لیکن پھر کیونکہ ان کی مدر کے ساتھ پرابلم تھی کہ وہ نشہ کرتی تھی تو پھر ان کی گرینڈ مدر نے یعنی جی ڈی وینس کو پالا ہے جس نے وہ ان کی دادی ہیں نانی ہیں جنہوں نے ان کو پالا ہے تو اپنی گرینڈ مدر کے پاس وہ پلے ہیں لیکن اس سے پتہ چلتا ہے کہ ایک ہمبل بیک گراؤنڈ سے ہیں لیکن اس میں اور یہ ہے کہ انہوں نے ییل یونیورسٹی سے پڑھا ہے اور وہیں پر یونیورسٹی میں ان کی ملاقات اوشا سے ہوئی اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ جو اوشا وینس ہیں ان کے بارے میں کیا ہمیں معلوم ہیں اور وہ کیا ہیں ان کا نام ہے اوشا وینس ویسے چلوکوری اور نائنٹین ایٹی سکس میں وہ بارن ہوئی یعنی 38 یئرز کی ایک سال کا فرق ہے دونوں کے بیچ اور کالیفورنیا میں ہی ان کا بارن اور براؤٹ اپ ہوا ان کے پیرنٹس یعنی اوشا وینس کے پیرنٹس دونوں انڈین ایمیگرینٹس ہیں اور ان کے فادر انجینئر ہیں جمکہ موم بیولوجسٹ ہیں اور ویسے میں نے کہیں اور پڑھا کہ اوشا وینس کے پیرنٹس دونوں پروفیسر ہیں بہت پڑھے لکھے ہیں ہائیلی کوالیفائیڈ ہیں ٹھیک ہے تو یہ تو ہمیں بتائیے کہ انڈیا کے جتنے بھی لوگ امریکہ میں نظر آتے ہیں وہ ہائیلی کوالیفائیڈ ہیں تو اوشا وینس کی ملاقات پہلی میٹنگ جو ہوئی جی ڈی وینس کے ساتھ وہ یونیورسٹی میں ہوئی دونوں ساتھ پڑھتے رہے کیمریج سے بھی انہوں نے پڑھا اور یہ ایک ایکسلنٹ اٹرنی کہی جاتی ہے اوشا وینس ان کا تعلق ڈیموکریٹس سے بھی رہا لیکن اس کے بعد جب ان کے ہزمن نے ریپبلکنز کو جوائن کیا تو پھر اب وہ ایک ایسے خاتون کے طور پر ان کو لیا جا رہا ہے کہ جو امریکہ کی آنے والی سیکنڈ لیڈی ہوں گی تو دیکھیں یہ کتنی دلچسپ بات ہے کتنی انٹرسٹنگ ہے یہ بات کہ جو امریکہ کے الیکشن ہو رہے ہیں اس کے اندر جو کینڈیڈیٹس ہیں ان کی سیکنڈ یعنی آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ایک پریزیڈنٹ اور وائس پریزیڈنٹ جو ہیں کیمیلا ہارس بائیڈن کی وائس تو وائس پریزیڈنٹ بھی انڈیان اوریڈن سے ہوں گی اور جو اگر ٹرم کے وائس پریزیڈنٹ جیتے ہیں تو بھی ان کا کہیں نہ کہیں تعلق جا کر بنتا ہے انڈیا سے کیونکہ وہ انڈیا کے دامات ہیں کیونکہ ان کی وائف اوشا کے پیرنٹس انڈیاں ایمیگرانٹس ہیں موسیقی موسیقی